گوڈ مارنگ لیز جنٹلمن سے پہلا کون سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کرنی ہے میں ہمیشہ ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ پہلے کیا آیا مرگی آئی یا انڈا یعنی کہ اس کے اوپر ڈسکاشن اور وچار ابھی بھی جاری ہے پر لیکن نیٹورک مارکٹنگ کے اندر یہ چیز بلکس کلیر ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے ساتھ پرڈکٹ کو سیل کرتے کرتے اپنا نیٹورک بھی بنانا ہے نیٹورک بنانے سے آپ کی شکتی اور آپ کی شمتہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ کس پرکار سے اس کا ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگزامپل کے طور پر اگر آپ دس ہزار روپے کے پرڈکٹ ہر مہینے آپ ویسٹیج کے بھیجتے ہیں جس کے کر کے اپنے لئے ایک اچھی خاصی آمدنی پا رہے ہیں اگر آپ کو سمیں لگا چار مہینے پانچ مہینے چھے مہینے اگر چھے مہینے کے اندر بھی آپ اپنے جیسے صرف دس لوگ اس بزنس میں لے آتے ہیں جو بھی دس دس ہزار روپے کے پرڈکٹ ہر مہینے بیشتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ آپ کے گروپ کے اندر کتنا بزنس ہوا ایک لاکھ دس ہزار کا یعنی کہ اگر آپ نے چھے مہینے بھی لگائے تو ماتر چھے مہینوں کے اندر آپ کا بزنس دس گناہ سے زیادہ بڑھ گیا اگر دس گناہ بزنس بڑھا تو یعنی کہ آپ کی آمدنی بھی جو آپ اکیلے کمارے تھے اس سے دس گناہ زیادہ ہوگی لئیس جنٹلمن یہی فائدہ ہے نیٹوک بنانے کا پر نیا نیٹوک کیسے بنانا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے جو نئے لوگ اس بزنس میں آتے ہیں ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لئے اور ان کو سکھانے کے لئے کہ اس بزنس کو کس طرح اچھی طرح کر سکتے ہیں ہم آپ کو اگلی سلائٹ کی اوپر لے کے چلتے ہیں آپ جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک نئے نیٹوک کا ارث کیا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے اگلی سلائٹ پہ لے جاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک نیا ویقتی جو آپ اپنے ساتھ سیدھے جوڑتے ہیں اور وہے ویسٹیج کے بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہے ایک نیا نیٹوک ہے ان لفظوں کے اوپر دھیان دیجئے کہ ایک ویقتی جس کو آپ اپنے ساتھ سیدھا جوڑتے ہیں اگر آپ کے دوست کے ساتھ اور کوئی ویقتی جوڑتا ہے تو وہ آپ کا نیٹوک نیا نہیں وہ آپ کے دوست کا نیا نیٹوک ہے جس ویقتی کو آپ اپنے ساتھ سیدھا جوڑتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ آپ کا نیا نیٹوک ہوتا ہے ہمارے اس بزنس میں نئے لوگ گلتی کیا کرتے ہیں جب جا کے لوگوں کو ان پرڈکس کے بارے میں بتاتے ہیں بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بزنس نہیں کرنا چاہیں گے ابھی پرڈکس لے لیں گے جب پرڈکس لے لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سو روپیا اور دیجئے تو آپ کی جوائننگ بھی ہو جائے گی یعنی کہ ان پرڈکس کو آپ اپنے لئے کنزیومر بن کے استعمال کرتے رہے تو آپ کو بچت رہے گی لیڈز جنٹلمن اس پرکار کے لوگ جو صرف آپ کے کنزیومر بن کے آئے ہیں وہ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہوتا کیونکہ لفظ جن کے اوپر آپ نے بہت زیادہ خیال دینا ہے کہ جو لوگ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو لوگ صرف آپ کے کر کے آپ کے دباف کے کر کے اس بزنس میں آگے انہوں نے جائننگ لے لی کیونکہ ان میں نہ کہنے کی شمطہ نہیں ہے وہ لوگ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر جائن کر لیتے ہیں دیکھیں گے دو چار لوگوں سے بات کریں گے اگر چلے گا تو چلا لیں گے وہ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہے جو وقتی اس کو آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہے وہ آپ کا نیا نیٹورک ہے چلی آگے چلتے ہوئے کہ جو لوگ ہمیں اس بزنس کے اندر ملتے ہیں کافی لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ کیا کہ یار مجھے جتنے بھی لوگ ملتے ہیں وہ سب گرہکوں کی شرینی میں آتے ہیں یعنی کہ پروڈکٹ خریدنے کے لیے تیار ہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس صحیح ٹریننگ ہے آپ ویسٹیج کے ایڈوکیشن سسٹم کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس سے بھی باہر نکل کے اپنے لئے ایک بہتری نیٹورک بنا سکتے ہیں وہ کیسے اگلی سلائٹ کی اوپر لے جاتے ہوئے کہ کوئی وقتی ہمارے اس بزنس میں روچی لیتا ہے یا نہیں وہ اسی چیز پر نربھر کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا پربھاوت کیا اور ہم نے اس کو کتنی سیوائیں دی لئے جنٹلمن یہ مولے منتر ہے اس کے اوپر بہت دھیان دیجئے گا کہ کوئی بھی وقتی ہمارے ساتھ جڑتا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ پرڈکٹ لیتا ہے کہ نہیں وہ صرف اسی چیز پر نربھر کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا پربھاوت کیا اور اس کو کتنی سیوائیں دی اس چیز کے اوپر چلتے ہوئے ایک نیا نیٹورک کیسے بنانا ہے اگلی سلائٹ پر آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جو لوگ جو آپ کے صرف ابھی گراہک بننے کے لئے تیار ہیں اور آپ کے ساتھ بزنس بڑھانے کے لئے اچھک نہیں ان کے وچار کس پرکار سے ہم نے آگے بڑھانے سب سے پہلے جن لوگوں کی ارستھائی روچی ہوتی ہے یعنی کہ سوچیں گے بعد میں بتائیں گے ابھی تو وقت نہیں ہے جن لوگوں کی ارستھائی روچی ہوتی ہے لوگوں کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں ان کو بناتے ہیں وفادار گراہک یعنی کہ لائل کسٹمرز کہ انہوں نے ہمارے پرڈکٹ استعمال کیے پرڈکٹ استعمال کرنے کے بعد ان کو اتنے اچھے لگے کہ بشک آپ ان سے پوچھیں کہ نہیں کہ ان کو اور پرڈکٹ چاہیے کہ نہیں وہ اپنے آپ آپ کو فون کر کے کہیں گے یا آپ سے جب ملیں گے آپ کو کہیں گے یار اس پرڈکٹ کی دو باٹلز آٹ چاہیے لیڈی جنٹلمن جو لوگ آپ کے وفادار گراہک بن جائیں گے اس کے بعد آپ ان کو انڈیپنڈنڈ ڈسٹیبیوٹر یعنی کہ ایک پروفیشنل ڈسٹیبیوٹر کے اوپر لے جا سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر ویسٹیج سکشہ پرنالی یعنی کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ مکھ قدم جو ہم استعمال کرتے ہیں جو آپ کو سکھائے جاتے ہیں ویسٹیج میں شروعات کیسے کی جائے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کے وچار بدل سکتے ہیں کس چیز سے جو لوگ ابھی اسثائی روچی جن کی ہے ان کو وفادار گراہک بنا سکتے ہیں اور ان کو پروفیشنل ڈسٹیبیوٹر بنا سکتے ہیں کس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کی شروعات کے ساتھ قدم کون سے سب سے پہلا ان پروڈکٹ کو استعمال کرو دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تیسرا لسٹ بناو چوتھا لوگوں کو انوائٹ کرو پانچوہ کرو میٹنگ چھٹا کرو ٹیم ورک اور ساتوہ کونسا فالو اپ بلکل صحیح آپ نے کہا یہ جو ہماری پرنالی ہے یعنی کہ سسٹم ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس پرکار سے ایک پرباوشالی طریقے سے ہم لوگوں کو فالو اپ کریں فالو اپ یعنی کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں اور جانکاری چاہیں گے تو میں آپ کو جانکاری دینے آیا ہوں جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں فالو اپ آپ کس طرح سے ایک پرباوشالی امپریسیو طریقے سے فالو اپ کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے سیمائے پردان کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس بسنس میں جڑ کے آگے پروفیشنل طریقے سے اس کو کریں لیس جنٹمن آگے بڑھتے ہوئے اگلی سلائیڈ میں وہ لوگ جن کی ارستھائی روچی ہوتی ہے یعنی کہ سوچ کے بتائیں گے ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے نئی نئی جانکاریاں دینی ہیں کس پرکار کی جانکاریاں یہ آگے چلتے ہوئے اسی ٹریننگ موڈیول کے اندر ہم دکھائیں گے ان کو نئی نئی جانکاریاں کہے کے لیے دینی ہیں تاکہ ہم ان کا حردے پریورتن کر سکیں یعنی کہ اگر ان کے مند میں ابھی شنکہ ہے جب ہم ان کو نئی جانکاری دیں گے کہ لوگ ان پروڈکس کو کھا کے اتنے سہت مند ہوگے لوگ اس بزنس میں آ کے اتنے سفل ہوگے جب ان کو نئی نئی لوگوں کے بارے میں جتنی زیادہ جانکاریاں ملیں گی ان کا وشواس اور زیادہ بڑے گا وشواس بڑے گا ان کا حردے پریورتن ہوگا اور ہمارے بزنس میں آئیں گے چلیے آگے چلتے ہوئے نیکس سلائیڈ میں جو لوگ ہمارے جب اس کے بعد وفادار گرہک بن جاتے ہیں ان کو پروفیشنل ڈسٹریبیوٹر بنانے کے لئے ہم نے ان کو انکاریج کرنا ہے یعنی کی پروچساہیت کرنا ہے اگلی سلائیڈ کی اوپر جاتے ہوئے جو لوگ ہمارے ڈسٹریبیوٹر بن جاتے ہیں ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے ایجوکیٹ کرنا ہے یعنی کی سکشہ دینی ہے کہہی کے لئے تاکہ وہ اس بزنس کو پرنالی یعنی کی سسٹم کے ساتھ ساتھ چلیں اور اسی کی ٹریننگ ہم نے ان کو دے دی ہے لیئرز جنٹلمن نیکس لائیڈ کے اوپر آپ کو لے جاتے ہوئے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز کی ایک نئی لائن یعنی کی نیا نیٹورک شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے کی کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں صرف جوائن کرنا ہی کافی نہیں یہ آپ آپ نے آپ سے پوچھئے کی کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں کہ جب آپ کا نیا ڈسٹیبیوٹر آپ نے جس کو جوڑا آپ کو لے کے جائے گا اور کہے گا اس وقتی کو فلیکس کے بارے میں بتائیے تو کیا آپ کے پاس فلیکس کے بارے میں جانکاری ہے جب آپ سے کہے گا کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ اس کے کھیت ہے اس کو ایگری ایٹی ٹو کے بارے میں بتائیے کہ ایگری ایٹی ٹو کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے جب وہ آپ سے کہے گا کہ میرا ایک دوست ہے وہ بزنس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کیا آپ کو کمپنی اور مارکٹنگ پلان کے بارے میں پوری جانکاری ہے لیئیز جنٹلمن یہ سوال پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سفلتہ انہی کو ملتی ہے جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ کی تیاری پورا ہے تب ہی آپ اس بزنس میں پوری طرح سے سفلتہ پا سکنے آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے سوچنا تب ہی بہت کم لوگ سوچتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی اچھی تیاری ہے کی نہیں سب سے پہلا سوال جو آپ اگلی سلائٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ سوال کیا ہے کی کیا آپ کو وشواس ہے کی ہمارے جو پرڈکٹس ہیں لوگوں کو ہیلت اور بیوٹی دینے میں مدد کریں گے لیز جنٹلمن یہ وشواس ہونا بہت ضروری ہے وشواس صرف ان تین چیزوں کے اوپر ہی نردارت نہیں ہے آگے بڑھتے ہوئے جب آپ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نیکس لائٹ کے اوپر یہ بھی ایک بہت مہت پوراً سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا کیا آپ اس بزنس میں سفن ہو پائیں گے اگر آپ کو شک من میں ہے کہ شاید آپ اس میں سفن نہیں ہو پاتے تو ایک نیا نیٹ ورک نہیں بنانا کیونکہ اگر نیا نیٹ ورک بنائیں گے تو آپ کریں گے ایک جرم کیا کہ جب خود وشواس نہیں تھا کہ آپ سفن ہو سکتے ہیں کہ نہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ اپنے ساتھ کسی وقتی کو لانا اور اس کو یہ امید دینا کہ وہ اس کیا آپ کو وشواس ہے کہ ویسٹیج کا ویہوار اور سندر واتا ورن آپ کے مطر کو خوش اور ستھر بنانے میں مدد کرے گا کہ جب آپ کے لوگ آئیں گے ان کو بہت اچھا لگے گا کہ ویسٹیج کے میٹنگ کے اندر اتنے سفل لوگ بھی کتنی ونمرتہ سے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں کا ویہوار اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو ایک آتمی کی دکت کے لئے کئی سو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم سفل ہونا چاہتے ہو تمہاری مدد کے لئے میں ہوں اگر آپ کو کسی چیز کا پرشن ہے اور ایک پریوار کو آگے بڑھا رہے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر چلتے ہوئے اس چیز کو بھی اپنے مدد نظر ضرور رکھئے اور اپنے دھیان میں دیجئے اور اپنا وشواس پوراً کیجئے کی کیا آپ کو وشواس ہے کہ جیسے جیسے آپ ویسٹیج کا سسٹم یعنی کی فرنالی کو اپنائیں گے آپ اپنے آپ کو سفل تا کی اور پائیں گے یعنی کہ اگر آپ کو وشواس ہے کہ جو آپ بتایا جاتا ہے کہ ویسٹیج میں شروعات کیسے کیجئے نمبر ون ان پروڈکٹ کو کھائیے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیے تیسرا لسٹ بنائیے کھانا ہے میں تو صرف لوگوں کو بتاؤں گا لسٹ بنانی نہیں صرف لوگوں کو انوائٹ بھی نہیں کرنا جہاں مل جائے گا اس کو میں میٹنگ دکھاؤں گا تو لیڈز جنٹلمن آپ اس سسٹم کو فالو نہیں کر رہے اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے لوگ بھی فالو نہیں کریں گے ہو سکتا ہے آپ اپنی شمتہ سے تھوڑی سی سفلتہ پالیں پر اپار سفلتہ کے لیے ہر ایک وقتی کو سفل بنانے کے لیے ہر ایک وقتی کو سسٹم کو یعنی کی پرنالی کو فالو کرنا ہے لیڈز جنٹلمن آپ کو آگے لے جاتے ہوئے ویسٹیج میں ایک سے پہلے بدلیے صرف ایک چیز اپنی سوچ کیونکہ ہم سب گلام ہیں کس چیز کے اپنی آدتوں کے اپنی سوچ کے جس کے کارن ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جو ہم نے اپنے بزنس کے بارے میں کہتے ہے کہ ہمارا ملٹی لیول مارکٹنگ کا بزنس یعنی کی بیستیج کا بزنس کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آٹیٹیوڈ یعنی ہنڈرڈ پرسن بھاف کا بزنس ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس ہمیشہ پوزٹیو آٹیٹیوڈ رہے گا تو سفلتہ آپ کے قدم چومے گی ان چیزوں پر خیال رکھئے کہ میں اسے بنا سکتا ہوں اگر ہے میں سفلتہ پاؤں گا ہی پاؤں گا تو یہ سوچ بھی دماغی اور مانس ہے مجھے خود پر بھروزہ نہیں ہے میں نہیں کر پاؤں گا یہ سوچ بھی آپ کی دماغی اور مانس ہے میں یہاں پہ اتنے سندر واتا ورن میں اتنی بڑی کمپنی میں جو دنیا کی بہترین سے بہترین بڑی کمپنی ہے اس میں میں بہت خوش ہوں یہ سوچ بھی آپ کے دماغی اور مانس ہے میں خوش نہیں ہوں بہت دکھت ہے بڑا مشکل ہے یہ سوچ بھی دماغی اور مانس ہے لیس جنٹلمن بدلنا چاہتے ہو اپنی زندگی صرف ایک چیز بدل لو سوچ باقی دنیا پوری اس سوچ کے ساتھ بدلے چلی آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائیڈ کے اوپر ہم دوسروں کو سکھ کا احساس کیسے کرا سکتے جو ہمارے ساتھ لوگ آئیں گے ہر ایک ویقتی برابر نہیں ہوتا کیوں کیونکہ جب پانچ اونگلیاں برابر نہیں ہوتی تو ہر ایک ویقتی کی سوچ آپس میں مل نہیں سکتی پر اس کو باندھنے کے لئے ساتھ لانے کے لئے ہوتا ہے ہمارا ویستیج کا ایڈوکیشن سسٹم اور اس کے اندر جب ہمارے ساتھ لوگ نیٹوک میں آتے ہیں ہم انہیں سکھ کا احساس کیسے کرا سکتے آپ کو فائدہ کریں اگر وہ ہمیں پسند نہ کرتے تو ہمارے سے پرڈکٹ نہ کھریتے کیونکہ انہیں ہمارے پر بشواست نہ ہوتا دوسری چیز ہمارے گرہک ہمارے سبھی فالو آپ کو سبھکار کرتے ہیں کیوں کیونکہ صدار سے چیز صحیح ہے کیونکہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں پسند نہ کرتے ہوتے ہم نے ایک بار پرڈکٹ بیش دیا اور ان سے پوچھتے کہ پیسے مل گئے ہیں اس کے بعد باقی اور سوال کچھ نہیں پوچھنا یعنی ہمیں بتاتے ہیں آپ کے پرڈکٹ سے یہ فائدہ ہوا میرے کو ایسا لگ رہا ہے جو وہ بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پسند کرتے ہیں ہماری ڈاؤن لائن جو ہمارے ساتھ اس بزنس میں جڑے ہیں وہ ہم سے سیکھنے میں اچھک ہے کہ جب آپ کو فون کرتے ہیں کہ سر سپیرولینا کن چیزوں میں کیسے دینا ہے نیم کے فائدے ہیں جب وہ ہم سے سیکھنے میں اچھک ہیں وہ اس لئے سیکھنے میں اچھک ہیں کیونکہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں چلیے لیڈی سینٹلمن آگے بڑھتے ہوئے جو لوگ ہمارے بزنس میں روچی نہیں لیتے اور ان کو جو ہم گرہاق بنا رہے ہیں اس سمئے پہلے ان دو قدموں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یعنی ان پروڈکٹس کو ریگلر لی خرید رہے ہیں آپ نے ان کو کہا کہ نہیں وہ اپنے آپ ہر مہینے آپ سے پروڈکٹ خریدتے ہیں اور جب بھی خریدتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کا کوئی نیا پروڈکٹ آیا یہ جو رویلٹی گرہاق ہیں جو آپ کو رویلٹی دے رہے ہیں آپ نے ایک سمی کام کیا تھا اس کی آمدنی ہر مہینے آ رہی ہے اور وہ لوگ جو آپ کے ڈسٹیبیوٹر بن چکے ہیں ان کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو ان دونوں شرینی کے لوگوں کو اپنی طرح حوصلہ مند بنانا ہے کی وہ سیج وپار کا ہمارے بزنس کا مول یا کار یا کیا ہے کہ کسی کو بھی ملنے پر انہیں کہانیا سنائیں بلکل آپ نے صحیح سنا کہانیا سنائیں کیوں کیونکہ کہانیا سنانے سے ہماری اندر کی طاقت پربھاو ڈالتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ کہانیا سنانے سے ہی آتا ہے یہ کہانیا کس پرکار کی سنانی ہے چلیئے آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائٹ پہ جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ نے کہانیا سنانی ہے کائے سہارا اور بہار دینے کے لئے ویستیج میں گراہکوں کے پرڈکٹ پیشلی بری میٹنگ میں گیا تھا وہاں پہ ایک آدمی آیا تھا اس کو پچھلے دس سال سے بہت زیادہ پرابلم کیا تھی کہ اس کے پیٹ کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیٹ خراب رہتا تھا اندر سے باس بہت آتی تھی اس کے گھٹنے بہت دکھتے تھے اس سے پراتنہ کرتا تھا کہ بھگوان میری یہ زندگی کو ختم کر دے تا کہ میں اور سہین نہیں سکتا اس نے ہمارے پرڈکٹس کھائے اور تین مہینے کے اندر وہ تندرست ہو گیا اور اس باری وہ میٹنگ میں بھی آیا تھا میرا ایک بات کہنے کا ہوگا کہ یہ کہانیاں بلکل سچی ہونی چاہیے اور اس پرکار کی کہانیاں آپ جب بھی جائیں گے میٹنگ کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ جو ملیں گے آپ کو بتائیں گے کہ پرڈکٹس سے ان کو کیا فائدہ ہوا جیسے مجھے یاد ہے کہ پچھلی باری جب میں گورکپور گیا تھا آج سے لگ بک پندرہ دن پہلے وہاں پہ ایک وقتی ملا اس نے کہا کہ جب میں ایک باری بچپن میں گر گیا تھا میرے سر کے اندر پورے دانے یہاں پہ ہو گئے تھے موٹے موٹے پھوڑے جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے ٹیومر ٹائپ کے بن چکے تھے وہ کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوئے میں نے آپ کا نونی کھانا شروع کیا اور ماتر چار مہینے کے اندر جو سات آٹھ ایسے چیزیں تھی ان میں سے چھے جو ہیں بلکل ٹھیک ہو گئے کوئی وقتی جو کہتا ہے کہ میرے ہارٹ کے اندر بلوکیٹ تھا میرے اندر طاقت نہیں تھی میں ہمارے پروڈکٹ اتنے کمال کے ہیں میں گیا تھا میرے ایک ڈاؤن لین نے مجھے بتایا اس نے ان پروڈکٹ کو کسی کو دیا ان کو یہ فائدہ ہوا یعنی کی کہانیاں سنائے سہارا اور بڑھا پہلے نہ ہی صرف پروڈکٹ کے وشو میں کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو جو ابھی تک ہمارے بزنس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کو سب سے پہلے ہم نے بنانا ہے گراہک لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کام کرنا پڑے گا پہلے ان کو گراہک بناو اس کے بعد ان کو ڈسٹریبیوٹر بناو پھر اس کے بعد ٹریننگ دو میں چیز وشال چیز کوئی وقتی کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتے نا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ہاتھی کیسے کھا سکتے ہاتھی کو اگر کھانا ہے تو پہلے دن ایک اس کی لاتھ لیجئے صبح ناشتے میں کھائیے دوپیر کے کھانے میں کھائیے رات کے کھانے یا چار مہینے اور لگ جائیں گے آپ کو پورا دھڑ ختم کرتے ہوئے ایک چیز جو آپ سوچتے تھے کہ اسمبف ہے کہ ہاتھی کو کھایا نہیں جا سکتا سمئے ضرور لگا پر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پورے ہاتھی کو بھی ختم کر سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب کہانیاں سنانا کہانیاں کا ایک لئے سنانی ہے سہارا اور بڑھا دینے کے لئے ویسٹیج کے جو ویپار میں دسٹریبیوٹرز کے وشواس کو بڑھانے کے لئے ان کو بزنس کے سنبندی کہانیاں سنائیں اور آپ مانو گے پچھلے سال جو فیبری کے اندر ایک ویقتی آیا جس پانچ ہزار چھٹے مہینے کی آمدنی اس کی ایک لاکھ سینتیز ہزار اور نومے مہینے اس کی آمدنی تھی تین لاکھ ایک ایسا نہیں اگر آپ دیکھیں جمہو سے لے تامل نادو تک کوچین سے لے کے کلکٹا کوہیما ہر جگہ پورے اتر پردیش مدیہ پردیش مہاراشتر کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بزنس کو ماتر دو سال پہلے یا تین سال پہلے شروع کیا اور تین سال کے اندر وہ ان لیولز پہ جا چکے ہیں اس آمدنی پہ جا چکے ہیں جو انہوں نے پچھلے پندرہ پندرہ سال یا بیس سال اور ویفصائے کرنے کے بعد بھی نکمائی ایک کہانی میں بھی آپ کو اس وشے میں سنانا چاہوں گا میں ابھی بالا گھٹ گیا تھا مدھی پردیش کے اندر وہاں پہ ہمارا نیو ڈسٹیبیوٹر سمینار ہو رہا تھا اس سمینار کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنی میٹنگ کے اندر لوگوں کو پوچھتے ہیں جو ویسٹیج کے اندر آئے اور آپ نے آکے لگوک پچھلے چھے مہینے لے کے ایک سال کے اندر سفلتا پائی ایک وقتی وہاں پہ اڑھے انہوں نے کہا کہ پینتس سال میں نے بھارتی ریل میں نوکری کی پینتس سال کی مہنت کے بعد بھی میں اپنے لئے آمدنی میری بیس ہزار روپے سے زیادہ تنخار نہیں تھی ویسٹیج کو جائن کیے مجھے ماتر چار مہینے ہوئے ہیں اور چوتھے مہینے کی میری آمدنی تھی پینتس ہزار جو ہم کہتے ہیں کہ ویسٹیج کو چنیے اپنی جیوکہ مجھے بتائیے کونسی جیوکہ لوگ چنیں گے کہ پینتس سال ایک نوکری کرو اور اتنا نہ کما سکو جس نہ آمدنی آپ آرام سے چار مہینے میں یہاں پا سکتے ہیں اسی طرح کی کہانی جو لوگ سفل ہیں ان کی کہانی اپنے لوگوں کو بد سنانی ہے تاکہ ان کا ویسٹیج کے ویپار کے بارے میں وشواس پڑھیں لئیز جنٹلمن آگے بڑھتے ہوئے آپ نے کرنا کیا ہے صحی بات آپ نے کہی کہ کہانی سنانا ہے کہے کے لئے سہارا اور بڑھاو دینے کے لئے آپ کی جو ڈاؤن لینز بن گئے ان لوگوں کو کہانی سنائی ہے کس چیز کے بارے میں کمپنی کے اندر وشواس جمانے کے لئے وہ جوائن تو کر گئے بڑھے گا کہ ان کو کمپنی کی ترقی کے بارے میں کہانی سنائی ہے آپ مانیں گے نہیں کمپنی کے چار نئے پروڈکٹ آرہے ہے کمپنی اگلے سال دوہزار دس میں ودیش جاری ہے بہت جلدی نپال سریلنکا بانگلہ دیش دبائی اور ساؤت افریقہ ہمارا ہوں گے کم سے کم بیس دیش میں جو کمپنی کی تیز گروت ہو رہی ہے کہ ہر سال کم سے کم سے سو پرسنٹ کا گروت فیکٹر ہے اور اس سال ہم کم سے کم تین سو پرسنٹ کی گروت لے رہے ہیں جو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے سب لیڈرز کے اندر بھی ان کی آمدنیاں کس طرح بڑھ رہی ہیں کمپنی کی جو گروت ہے اس کے بارے میں کہانیاں سنائیں کہیں کے لیے سہارا اور بیڑھا بڑھانے کے لیے کیونکہ ان سے ان کا وشواس اور زیادہ بڑھے گا آگے چلتے ہوئے نیا نیٹورک کیسے بنانا ہے اس کے اندر آپ نے کرنا یہی کام ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ویسٹیج کے بزنس کا مولی کار کیا ہے کہانیاں سنانا کہانیاں کہے کے لئے سنانی ہیں سہارا اور بھڑھا دینے کے لیے نیٹورک کا وشواس سسٹم ایڈوکیشن یعنی سکشہ پرنالی میں مضبوط کرنے کے لئے ان کو ویسٹیج سکشہ پرنالی کے سمبند میں کہانیاں سنائیں اگر کوئی ویکتی کہتا یار اس بزنس کو کرنا مشکل ہے ان کو کہو کرنا آپ کو کیا ہے صرف سسٹم تو فالو کرنا ہے ہمارا سسٹم کیوں بنایا گیا ہے ہمارا سسٹم اس پرکار سے بنایا گیا ہے کہ ایک ٹی وی لگے ہیں اس کے اندر لگائی ہے سیڈی لگائی ہے پلے کے بٹن کے اوپر انگوٹھے کے چھاب دیجئے اپنے گراہ کو پروڈک کے بارے میں بتا دو جب آپ نیٹ دکھاؤ یہ جو ایڈوکیشن سسٹم کی آپ ابھی سیڈی دیکھ رہے ہیں یہی سیڈیاں ان کو دکھائیے تاکہ ان سے پوچھئے کی کیا آج کے دن پہ کوئی بھارت ورش میں ایسی ایک کمپنی ہے جس نے اتنا بہترین ایڈوکیشن سسٹم بنایا ہے حضور پوچھ کے تو دیکھئے کوئی وقتی ایسی کوئی کمپنی ڈھونڈ نہیں سکے جب آپ اس طرح کا ان کو وشفاظ دکھاتے آرہ ویسٹی کے سسٹم میں سفل ہونا تو بہت آسان ہے مشکل کام تو کرنا ہی نہیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ان پروڈکٹ کو استعمال کرو دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تیسرا لسٹ پناو چوتھا لوگوں کو انوائٹ کرو پانچ ماں کرو میٹن چھٹا کرو ٹیم وقت سات ماں کرو پالو اپ ہر روز اگر آپ اسی کام کو کرتے رہتے ہیں تو یہ کہانیاں آپ کو ملتی ہیں جب آپ میٹن میں آتے یہ میں سوچ یہ میٹن تو میں پانچ باری اٹینڈ کر چکا ہوں جب ہر باری آپ جائیں کوئی نہ کوئی نیا وقت آپ کو اپنی کہانی سنائے گا وہ لوگ جو ابھی تک آپ کے ساتھ بزنس میں نہیں آئے ان کو جا کے آپ نے یہ کہانیاں سنائیں اس کے ساتھ آپ کو جو وی سی ڈی ہم نے آپ کے لئے لانچ کی ہیں جو ہمارے سفلتا کی کہانیاں سنائیں اور ساتھ ساتھ آپ کا سورس ہے آپ کو کہاں سے پورا زکیرہ ملے گا ملے گا مارک درشکوں سے ملاقات ہیں یعنی کی منٹرز جو اس کمپنی کے اندر اچیورز ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں تو ان سے پوچھئے سر آپ کیسے سفل ہوئے کیا آپ کو کوئی مشکلے آئی اگر مشکلے آئیں تو آپ نے ان کو کیسے ہنگل کیا جو وہ بتاتے ہیں اسی کا ڈوپلیکیٹ کیجئے آپ جب ڈوپلیکیٹ کریں گے اپنے ڈاؤن لائنز کو بتائیے اس کو ملٹیپلائ کیجئے ہم یہی تو کہتے ہیں ویسٹیج میں سفلتہ پانی ہے تو کرنا کیا ہے ڈوپلیکیشن اور ملٹیپلیکیشن ڈوپلیکیشن کس چیز کی صحیح کاریہ کی اور ملٹیپلیکیشن کس کی صحیح کی آپ کو یہ پکا وشواس ہونا چاہیے کی اچھے سواست یعنی اچھی ہیلت سندرتہ اور سیلف کانفیڈنس کو دھارن کرنے کے ساتھ آپ دوسروں کو اس بزنس میں مدد کرنے میں بھی سفل ہوں گے کیونکہ صرف آپ کا کیول نشجت وشواس ہی دلا سکتا ہے آپ کو ویسٹیج کے اندر پورا سفل تھا نیکس سلائیڈ میں جب آپ لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جب لوگ آپ سے پرباوت ہوں گے پرباوت کس بات میں ہوں گے کیونکہ آپ پرڈکٹ کے بارے میں سچی کہانیا سنائیں جو لوگ اس بزنس میں سفل ہو رہے ہیں جب آپ نے ان کے بارے میں ان کو بتایا کہ ایڈوکیشن سسٹم اتنا اچھا کام کرتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو پوراً وشواس ہے کہ آپ اس بزنس میں سفل ہوں گے ہی ہوں گے آپ کو وشواس ہے کہ ہمارے پیسے سے بہت زیادہ بھمولے ہیں آپ کو وشواس ہے کہ آپ کے لوگ آنے والے بھی اس ویسٹیج کے سسٹم کا سندر واتا ورن کے اندر خوش ہوں گے اور آپ کو وشواس ہے کہ جیسے جیسے آپ ویسٹیج پرنالی کو اپنائیں گے آپ اپنے آپ کو سفلتہ پہ پائیں گے جب اس وشواس کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ پربھاوت ہوں گے جب آپ کے ساتھ پربھاوت ہوں گے تو آپ سے صرف ایک چیز پوچھیں گے بتاؤ شروعات کیسے کریں چلیے آپ کو بتاتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اگلی سلائٹ پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ انہوں نے ویسٹی میں شروعات کیسے کی جائے کہ ساتھ قدم ان کے ساتھ بانٹے کون سے سب سے پہلا ان پروڈکس کو استعمال کیجئے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیے ترس لسٹ بنائیے چوتھا آپ ان لائن کی آتم شمدہ یعنی کہ اس کے اندر کتنی کپیپیبلیٹی اور کپیسٹی ہے اس کے کاری شیطر کے ادھار پہ یعنی کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو جانتا اور کہاں پہ کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ ایک میٹنگ تیگ کیجئے تاکی اس کا پہلا لکش یعنی کی تاکیٹ بنایا جائے کہ وہ کتنی جلدی ڈیریکٹر بن سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے ایک چیز بتا دیجئے کہ ویسٹی میں شروعات کیسے کرنی ہے یہ ساتوں قدم کو ہر روز کرنا ہے کیا ہمارے سارے ٹولز خرید لی ہیں کیا اس کے پاس پرڈکٹ کیٹلوگز ہے کیا اس کے پاس سکسس پلین ہے کیا اس کے پاس فلپ چارٹ ہے کیا اس کے پاس فائلنگ سسٹم ہے کیا اس کے پاس پرڈکٹ گائیڈز ہیں ان کے پاس اگر پورے ہتھیار ہوں گے تب ہی وہ اس جنگ میں سفل ہو پائے گی لیز جنٹلمن اس بہترین ایڈوکیشن سسٹم کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی سلائٹ پہ لے جاتے ہوئے جب آپ اپنی ڈاؤن لائن کو کسی سے بھی ملنے کے لئے کہیں ان کو انکرشمنٹ دیں ان کو پریدنا دیں ان کو گیان دیں کہ کسی کو بھی ملنے پر ان کو کرنا کیا ہے بہت آسان سا کام کہانیاں سنائیں پرڈکٹ کے بارے میں سفل لوگوں کے بارے میں کمپنی کی تیز گروت کے بارے میں اور سسٹم ایڈوکیشن یعنی سکشہ فرنالی کو اپنانے کے لئے انہیں انکرش کریے اور یاد دلاتے رہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نالج گیان ان کو مل سکتا ہے ہماری وہ اپنے آپ کو امیر کریں گے دولت من کریں گے کس چیز کے ساتھ پرڈکٹ کے گیان کے ساتھ پرڈکٹ کے ٹیسٹیمونیلز کے ساتھ اور سفل وقتی کی کہانیوں کے ساتھ جو بہت ایک ایک امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے شروعات کیسے کی جائے اور اس چیز کو درڑ کر لیں پکا کر لیں کہ وہ سب ان گنوں کے گرو ہیں یعنی کہ گن یعنی کہ اچھی حیبٹس اور ان سب چیزوں کے گرو ہیں اور ان کی سمجھداری اسی میں ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو پرنالی بد کریں یعنی کہ سسٹم میں اپنے آپ کو ڈھال لیں لیئرز جنٹلمن نیکس سلائیڈ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ان میں سے ایک چیز تیار کیجئے کہ آپ خود تو تیار ہیں کہ کیا آپ نے اپنے ڈاؤن لائن کو اس میں بھی پورا تیار کیا ہے ہمارے ملٹی لیول مارکٹنگ اور ویسٹیج کے بزنس کا ایک صرف صدارن جو ادھار ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اگر اس کو بہترین ڈھنگ سے کرنا چاہتے ہو تو پانچ سے لے سات باری صرف اس کو دھورانا ہے مجھے یاد ہے ایک بڑھتی اندر فائیو پیز کیا ہوتے ہیں میں رکھو گیان نہیں تھا کیونکہ میں چار پی جانتا تھا فو پی آف مارکٹنگ جانتا تھا پر کمیونکیشن سکلز کے پانچ پی میں نہیں جانتا تھا انہوں نے کہا پانچ پی صرف وہ ہی ہیں پریکٹس 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 اور پریکٹس لیز جنٹلمن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈاؤن لائنز بھی آپ کے جیسے ہی ایفیکٹی ہوں تو کرنا صرف ایک کام ہے کہ ہر چیز کو پانچ سے لے سات باری دھرائیں تا کہ وہ اس کے گرو بن جائیں جتنا ہی لوگ اس کو اگر تیس دن تک لگاتار جنٹلمن اپنے ڈاؤن لائنز کو سکھائیں کہ کس پرکار کے وقتی کو اپنے ساتھ لانا ہے اور ان کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے آپ ترنت ہی اپنے ڈاؤن لائنز کے ساتھ ہو لیں اور کم سے کم possible ٹائم کے اندر ایک چیز کی کوشش کی جی کہ ان کے تین سے لے پانچ ڈاؤن لائنز آپ کے ڈاؤن لائنز تیار ہو جائیں اگلی سلائٹ پہ لے جاتے ہو جیسے ہی آپ کے تین سے لے کے پانچ ڈسٹیبیوٹر آپ کے ڈاؤن لائنز کے تیار ہو گئے نئے نیٹ ہونی بہت ضروری ہے جب آپ کے تین سے لے کے پانچ لوگ تیار آپ کے ڈاؤن لائنز کے ہو گئے پہ دیکھیں گے کہ پہلے تین مہینے پہ ان کو ایک چیز گائیڈ کیجئے کہ ان کو صرف بیسک کام کرنے ہیں بیسک کام کرتے ہوئے سب سے امپورٹن چیز کا انہوں نے دھیان رکھنا ہے کیا سمیں کی بد دا اور آپ اور وہ وقتی بھی اپنا پورے سمیں اور کوشش جو آپ کی ایفورٹ ہے اس وقتی کے ساتھ لگائیں جو اکیلے ہی دھماکہ کر سکتا ہمارے سسٹم کے اندر ہم زیادہ کر لوگ گلتی کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ خود کام کر رہے ہوتے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے ہم ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے نیچے اگر میں کسی کو سفل بنا دوں گا تو تو وہ نراش ہو جاتا ہے اور وہ بھی بھی جاتا ہے آپ نے اپنا زیادہ سمیں اس کے ساتھ لگانا ہے جو وقت کام کر رہا ہے تاکہ آپ اس کی مدد کر کے اس کو توٹل ایک انڈیپنڈنٹ اور پروفیشنل ڈسٹیبیوٹر بنا سکے لیئیز جنٹلمن نیکس سلائیڈ کی دھانتک ہے یعنی کی بکش ہے رائٹ اگر آپ اس کو سفلتہ کو حاصل کرنے میں یہ نالج جو ہم نے آپ دی جو ہمارے اتنے سالوں ورشوں کے ایکسپیڈنس کے بعد ہے یہ آپ کو مدد کر سکتی ہے پر یہ صرف اس چیز کے چکتی چھپی ہوتی چلتے ہوئے نیکس سلائیڈ کے اوپر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری ہاردک آشا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی ابھی سے کاریے کرے تورنت قدم اٹھائیں کیونکہ بہت زیادہ کام ہی کاریے ہی آپ کو دلا سکتا ہے مہان سفلتا اس موڈیول کو یہاں پہ انڈ کرتے ہوئے جو ہمارا سسٹم کہتا ہے کہ میں آپ سب کو وہی وش کرنا چاہوں گا کہ wish you wealth